السلام علیکم دوستو دو ایپ سے ایک ویب سائٹ ہے ان دونوں کو ملا کے ہم لوگوں نے کرنی ہے ارننگ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان ایپ سے اور ان ویب سائٹ سے مجھے ڈیلی کی چاس ہزار ساٹھ ہزار ارننگ ہوگی تو آپ لوگ بلکل غلط سوچ رہے ہیں اور غلط ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس اپلیکیشنز دونوں اپلیکیشنز کو ملا کے اور ویب سائٹ سے آپ لوگوں بھی دیلی کی ارننگ ہوگی وہ آرام سے تین ازار چار ازار روپے آرام سے ہو سکتی ہے لائیو دکھاؤں گا آپ لوگوں کو ویڈرال لے کے بھی دکھاؤں گا ایمپورٹڈ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ان دونوں اپلیکیشنز کے اوپر اکاؤنٹ ہونے چاہیے اور اکاؤنٹ ویریفائی ہونے چاہیے اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ایک عدد انسٹاگرام ہونا چاہیے انسٹاگرام جو یوز کرتے ہیں اگر انسٹاگرام نہیں ہے تو کم سے کم آپ لوگ کے پاس ٹک ٹاک ہونا چاہیے ٹک ٹاک کی آئی ڈی ہونی چاہیے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک یہ دو ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو دو اپلیکیشنز میں بتاؤں گا وہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہونے چاہیے سارا سمجھا بھی دوں گا آپ لوگوں کو ٹینشن لی لینی سٹیپ دے سٹیپ ایچ ایڈ ایوری تنگ سمجھاؤں گا تو سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویڈرو لے کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے پروسس کی طرف اور آپ لوگوں کو پروسس سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی ارنگ کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ویڈرو لے کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم جائیں گے اپنے اکاؤنٹ پہ اس میں مجھے 18 ڈالر ابھی آپ لوگوں کے سامنے مجھے نظر آئیں گے جی تو یہ ابھی آپ لوگ کے سامنے ہے ایٹین ڈالرز میرے پاس یہاں پہ موجود ہے ایٹین پوائنٹ آئین ایٹ مطلب کہ تقریباً ایٹین ڈالر ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہم کرتے ہیں جی اس کا ویڈڈراؤ تو میں آتا ہوں اپنی بائنانس ایپ کے اندر میں یہ سارے اکاؤنٹس بنانا بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹینشن نہیں لینی آپ لوگوں نے ٹھیک ہے بائنانس میں آنے کے بعد یہاں پہ یہ سمپلی آپ لوگوں کو ڈیپوزٹ کی اپشن نظر آ رہی ہے ڈیپوزٹ پہ میں کروں گا کلک اب یہاں پہ دو اپشنز ہوتی ہیں کہ ایک یا آپ بائن کرپٹو کریں یا آپ بائن کیش کریں تو میں بائن کیش کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ مجھ سے پوچھ رہے کہ کونسی کرنسی تو میں کہہ رہا ہوں رب ربل ٹھیک ہے یہ ربل اس کی شارٹ فارم ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ کس کے تھو کرو گے تو میں سب سے یہ نیچے والا سیلیکٹ کروں گا کہ میں تھو پیئر اکاؤنٹ کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کو سمپلی کر دوں گا کونٹینیو جی تو میں نے کونٹینیو کر دیا تو اب وہ مجھے کہہ رہے کہ کتنے ربل ہیں جو آپ ڈیپوزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ آوں گا اور دیکھوں گا کہ میرے پاس کتنے ربل ہیں سولہ سو پچانمے ہیں ٹھیک ہے تو میں سولہ سو کر کے دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے سکسٹین ہنڈر ربل ہیں میرے پاس دن پہ میں نے کلک کیا اس کے بعد میں نے کونٹینیو پہ کلک کر دیا تو جیسے میں کونٹینیو کروں گا ابھی آگے آپ لوگ دیکھتے جائیے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کہہ رہے جی کہ اپنا پیئر اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ سیلیکٹ کریں اور بتائیں کہ کون سی کرنسی ہے اس کو میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آجائے تو بھائی میں کہہ رہا ہوں پیئر اکاؤنٹ ہے اور اس کے بعد یورو نہیں یا راب بیدرمیان والا ٹھیک ہے یہ میں نے کیا اب اس کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں ابھی ہمیں کہہ رہے جی کہ اس کو کرو کنفرم تو میں کہہ رہا ہوں جی اس کو کنفرم ٹھیک ہے اور یہاں پہ ابھی یہ مجھے کہہ رہے کہ pay to pay the bill ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں دوبارہ سے تو اب یہ میرے سے یہاں پہ pay year کا اکاؤنٹ نمبر مانگے گا اور اس کا پاسفرڈ مانگے گا تو وہ میں ذرا انٹر کرتا ہوں جی تو میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر اور اس کے بعد پاسفرڈ انٹر کیا اور اس کے بعد سمپلی نیکس پہ میں نے کلک کر دیا تو جیسے ہی میں نیکس پہ کلک کروں گا تو یہ بتا رہا ہے جی کہ آپ کا اکاؤنٹ لاؤگ ان ہوئے ٹھیک ہے اچھے چلیں یہاں پہ آپ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹوٹل سولہ سوے pay year میں کہہ رہا ہوں جی بلکل سولہ سوے pay year ٹھیک ہے کنفرم پہ کلک کروں گا تو ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے جی کہ order deposit order submitted اوکے ہو گیا تو اب view wallet اب میرے پاس سولہ سو رب کم سے کم ہونے چاہیے پہلے بھی ایک دو پڑا تھا تو اب یہاں پہ آتے ہیں سپورٹ کے اندر تو یہ دیکھیں جنابے والا bill کل سولہ سو رب سیونٹین پوائنٹ سیون نائن ڈالر یہ دیکھیں نزدیک کر کے ٹھیک ہے سیونٹین پوائنٹ سیون نائن ڈالر میرے پاس اس وقت پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ سیمپلی رب اور USDT کا پیئر جو ہے یہ والا جو پیئر ہے پہلا ٹھیک ہے اس پیئر کو میں کرتا ہوں select buy پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ سارے select کر لیتا ہوں تو اب یہ یہاں پہ میں نے سارے رب select کر لی ہے پندرہ سو چھتیس اس نے select کی ہیں ٹھیک ہے میں سولہ سو پورے بھی کر سکتا ہوں اور اوپر اس کے بن رہے ہیں سیونٹین ڈالر ٹھیک ہے میں buy USDT کے اوپر کلک کر لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ ہمارے پاس USDT کتنے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجے کہ واقعی ہمارے پاس USDT آئے ہیں یہاں پہ سارے کرتے ہیں اور buy USDT پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگ نیچے تو ہمارا یہ order لگ چکا ہے تو ایک ادھ منٹ کے اندر اندر ہمارا یہ order جو ہے وہ execute ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ first point کے اوپر کھڑا ہوا ہے ہمارا order ایک point بھی نیچے ہوتا ہے تو ہمارا order execute ہو جائے گا جی تو ہمارا order جو ہے وہ execute ہو چکا ہے یہاں پہ ہم آئیں گے valid section کے اندر تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا پاس total 64 رب بچے پڑے ہیں ٹھیک ہے اور back جائیں گے اب ہم اپنے USDT چیک کریں گے تو USDT کے اندر ہے جی تو ہمارے یہاں پہ 17 dollars ہیں وہ add ہو چکے ہیں ٹھیک ہے 2758 اوکے ہو گیا چلیں یہ 17 dollars جو تھے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک dollar کی قیمت کتنی ہے ہمارے پاس تو جناب ایک dollar کی ہمارا پاس اس کا قیمت ہے 282.70 ٹھیک ہے 282 لگا لو 282 multiply by 17 کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں آپ لوگ کے تقریباً 4800 روپے ہماری earning ایک دن کی ہو چکی ہے اب اس کام کے لیے آپ لوگ کے پاس یہ دونوں accounts ہونا ضروری ہیں ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ آپ لوگ کے پاس finance کا account ہونا ضروری ہے دوسرے نمبر پہ آپ لوگ کے پاس payer کا account ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو وہ دونوں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے install کیسے کرنے ہیں payer کے account کے لیے یہاں پہ simply آپ لوگوں نے app store پہ چلے جانا ہے یا play store ہے آپ لوگوں کے پاس مطلب کہ android use کر رہے ہیں تو play store ہوگا آپ لوگ کے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے search میں جانا ہے اور search میں جا کے آپ لوگوں نے صرف لکھنا ہے payer ٹھیک ہے پے ایئر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے آجائے گی بلکل آپ لوگوں نے فرضی فرضی information دینی ہے یہاں پہ اپنا email دینا ہے password دینا ہے تو آپ لوگوں کا account جو ہے وہ open ہو جائے گا ٹھیک ہے important ہے جو account وہ ہے binance کا تو binance کے account کے لیے بہت ہی simple ہے یہی جو آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی ویڈیو کی description یہ subscribe کے اوپر more کی option آتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے description کے اندر آپ لوگوں کو اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے google chrome میں open کر لیں یا safari میں open کر لیں google chrome میں آئے گا آپ لوگوں کے پاس ٹھیک ہے اس میں open کر لینا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اس میں بالکل ہی simple ہے یہاں پہ sign up by email اور phone number اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے just اپنا email address دینا ہے اور نیچے والی referral ڈی اس کو same رہنے دینا ہے اور اس کے بعد اس کو next کر دینا ہے جب آپ لوگ next کریں گے تو آپ لوگوں کے email پہ code آئے گا وہ آپ لوگوں نے enter کر دینا ہے اس کے بعد ایک important چیز آ جاتی ہے آپ کے identity verification اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنے شناکتی card کی front اور back picture بنا کے بیجنی ہوگی اور ایک selfie مطلب کہ یہاں پہ show کروانی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دونوں account آپ لوگوں کے بن گئے کوئی issue آتا ہے تو مجھے بتا دیجئے گا بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے end screen پہ ایک ویڈیو دے دیتا ہوں جس کے اندر complete detail بتائی گی ہے کہ آپ بائیناس کا account کیسے verify کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے ہو گیا جی تو withdrawal کا process آپ لوگوں نے دیکھ لیا الحمدللہ بلکل ای ون چیز ہے ٹھیک ہے ان دونوں apps کے اوپر آپ لوگوں نے لازمی سے account بنا لینا ہے اور سب سے بڑھکے بائیناس نے میرے users کے لیے ایک give away رکھا ہے آپ لوگوں کے لیے اس کے بعد ایک pool ہوگا pool کے اندر سب کے اندر وہ distribute کر دیا جائے گا ٹھیک ہے telegram کی میری ڈی جو ہے وہ given ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا میرے about section کے اندر ٹھیک ہے تو بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جس طریقے سے میں نے بتایا ہے آپ لوگوں نے بائیناس کا account بنا کے verify کر لینا نہیں سمجھا رہی no problem ایک detailed ویڈیو میں اس ویڈیو کے end پہ دے دوں گا وہ دیکھ کے آپ لوگوں نے account بنا کے اسی طریقے سے مجھے screen shots بھیج دینے ہیں کہاں پہ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ جو give away ہے وہ آپ لوگوں کے اندر distribute کر دیا جائے گا ٹھیک ہے وہ ایک الہیتہ کھاتا ہے ٹھیک ہے لیکن فیلحال جس topic کے اوپر ہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ topic ذرا سمجھتے ہیں جی تو جیسے ہی آپ لوگ description والے link کے اوپر click کریں گے آپ لوگ یہاں پہ ویڈیو complete دیکھیں اس کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک طریقہ ایک trick بتاؤں گا جس سے آپ لوگوں کی earning بہت زیادہ ہو سکتی ہے کیسے میری بھی آپ لوگ earning دیکھ لیجئے گا اب یہ آپ لوگوں کے سامنے میں آپ لوگوں کو اپنی earning بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں کو withdraw لے کے بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے سارا process سمجھاؤں گا simply آپ لوگوں نے یہاں پہ آنے email enter کرنے password enter کرنے اور اپنا password repeat کرنے iamnota report پہ کلک کرنے اور sign up پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے email کے اوپر ایک verification آئے گی آپ لوگوں کو email verification کریں گے مطلب کہ ایک link آئے گا اس کو verify کر لیں گے then آپ لوگ کے پاس login کا page آ جائے گا تو simply login کے اس page کے اوپر آپ لوگوں نے capture enter کرنا ہے اوپر اپنا email دینا ہے نیچے password دینا ہے password دینے کے بعد آپ لوگوں نے sign in پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ کلک کریں گے اس طرح کا ایک dashboard آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ اس وقت دیکھیں تو میری earning کتنی ہے 5522 آگے یہ crypto کا نشان بنا ہوا ہے یہ ایک currency ہے rub کے نام سے ٹھیک ہے rubل ٹھیک ہے اس کے نام سے rubل ٹھیک ہے 5522 rubل اس ٹیم میری جو earning ہے یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں ذرا google کے اوپر اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنی بنتی ہے تو یہاں پہ میں نے rub ٹو یو ایس ڈیٹی کی ہے یہاں پہ یہ یہ پرائس چل رہی ہے اس کی تو فار ایکزمپل میں یہاں پہ آکے انٹر کرتا ہوں 5522 تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ earning تقریباً بن رہی ہے 71 ڈالر ٹھیک ہے اور یہ یو ایس ڈیٹی ہے یو ایس ڈی بھی نہیں ہے تو چلیں ہم پی کے آر ڈو یو ایس ڈیٹی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پی کے آر ڈو یو ایس ڈیٹی کر لیتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد اگر ہم 71 یو ایس ڈیٹی انٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ بلہ کرے 200,000 روپے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے اچھا اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوگا آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ آپ لوگ کے پاس ایک انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ لوگ کے پاس ایک فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا آپ لوگ کے پاس ایک ٹک ٹوک کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک اکاؤنٹ آپ لوگ کے پاس ہونا چاہیے فور اکزمپل میں انسٹاگرام کا بات کرتا ہوں انسٹاگرام کے اکاؤنٹ سے آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں باقی ساروں کا بھی سیم پروسیس ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز ہے امپورٹنٹ چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں پیسے دیں گے کیوں یہ چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لئے یہ ہمیں اس لئے پیسے دیں گے یہ سمپل سی بات ہے کہ لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں اور یہ آگے سے ان کے کام کرواتے ہیں ہمیں وہ چھوٹے چھوٹے سے ٹاسک کرنے ہوں گے اور اس کے بدلے میں ہمیں ایک رپٹو ملے گی اب یہ لوگوں کو مطلب کہ کون سے ٹاسک ہوتے ہیں کون سے راکٹ سائنس ہوتی ہے انسٹاگرام کا فالو کرنا ہوتے ہیں آپ لوگوں نے صرف ٹک ٹاک کے ویڈیو کو لائک کرنا ہوتے ہیں صرف آپ لوگوں نے اور اس کے بعد ٹیلیگرام کا کوئی گروپ ہو تو وہ جوائن کرنا ہوتے ہیں سمپل اتنے چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہمیں سمجھ آگئی اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں ڈیلی ٹاسک ملے گا کتنا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ٹاسک مارکٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس وقت آج کے دن کے لئے چار سو اٹھائیس ٹاسک اویلیبل ہیں ٹھیک ہے ٹک ٹاک کی اگر بات کریں تو ٹک ٹاک کے اندر اس ٹیم چھ ہزار دو سو انتیس ٹاسک اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیلیگرام کی بات کریں تو ٹیلیگرام کے اندر بھی پانچ سو ترے سٹھ ٹاسک اویلیبل ہیں مطلب کہ ہیل آف ٹاسک جو ہیں یہاں پہ اویلیبل ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا تو اب اس کے پر ورک ہم کیسے کریں گے سمپل سا کام ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ اپنے پروفائل کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ پرسنل ڈیٹا کی آپشن نظر آ رہی ہے آپ لوگ کو اس کے پر آپ لوگ کلک کریں گے جیسے یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایڈ اکاؤنٹ کی آپشن نظر آئے گی اس کے پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اب ہی آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹک ٹاک کا یہ پتہ نہیں کوئی اور ایپ ہے یا یہ ٹیلیگرام کا اور ٹویٹر کا وغیرہ وغیرہ ٹھک ہے تو فور ایڈ ایڈ آپ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں نے اپنے انسٹاگرام کا جو یوزر نیم ہے یا اس کا لنک آپ لوگوں نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے ٹھک ہے اب انسٹاگرام کے اوپر آپ لوگوں نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کم از کم آپ کے انسٹاگرام کے اوپر پانچ پوسٹے ہونی چاہیئے آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ایک مہینہ پرانا ہونا چاہیئے تب یہاں پہ یہ ایکسپٹ کرتے ہیں یہ نکہ فریش بنا کے اٹھا کے لگا دیں تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا ٹھک ہے تو یہ چیزیں ہونی چاہیئے باقی ٹک ٹاک ابھی ہے کہ ٹک ٹاک کا پرانا اکاؤنٹ ایک مہینہ کم سے کم ہو چکا ہو تو آپ ساروں کوئی ہے ٹھک ہے اتنی کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے ٹھک ہے جیسے ہی آپ لوگ اس کے اندر مطلب کے ایڈ کریں گے اور اٹیج کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں سے تھوڑی سی کنفرمیشن بھی لے گا کہ جو آپ لوگ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ایڈ کر رہے ہیں واقعی وہ آپ کا ہے یا نہیں ہے ٹھک ہے جیسے یہاں پہ آپ لوگ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ایڈ کریں گے اٹیج پہ کلک کریں گے تو یہ آپ سے کچھ انفرمیشن لے گا پہلے پوچھے گا جی کہ آپ میل ہیں یا فی میل ہیں آپ لوگوں نے انٹر کر دینا ہے میل یا فی میل جو بھی ہے اس کے بعد اپنی کنٹری اس کے بعد جیسے آپ سبمیٹ کریں گے تو کیونکہ میں نہیں کر سکتا میرا آلیڈی یہاں پہ اٹیج ہوا ہے ٹھک ہے تو اس کے بعد ایک گرین کلر کا بٹن آجے گا اور اس کے اوپر لکھاوا ہوگا کہ ویریفائے اور پتنی اس طرح کچھ لکھاوا ہوتا ہے کہ لائک اٹ یا شیئر اٹ جو بھی ہے آپ لوگ جب اس گرین بٹن پہ کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اور آپ سے کہے گا کہ آپ کے سامنے جو پوسٹ آ رہی ہے اس کو لائک کریں آپ لائک کر کے جیسے واپس آئیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ کو وہ اپروول دے دیں گے کہ باکہ ہی یہ اکاؤنٹ آپ کا ہے ٹھیک ہے آٹومیٹک آپ کا انسٹاگرام آپ ظاہر ہے موبائل میں کریں گے تو آپ لوگوں کا انسٹاگرام جب وہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں کا کیا ہوگا اکاؤنٹ یہاں پہ اٹیج ہو جائے گا جب اکاؤنٹ اٹیج ہو گیا then نیکسٹ آپ لوگوں کو بتاتے ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سمپل ٹاسک مارکٹ کے اندر آنا ہے اوپر اوپر ٹھیک ہے جیسے اس کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں انسٹاگرام کے سارے ٹاسک یہاں پہ اویلیبل ہیں فور ایکزمپل ہم پہلا ہے اس کے اوپر ہم کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یوزر سبسکرپشن فور ایکزمپل کسی کو بھی چیک کرتے ہیں یہ والا جو ہے یہ سٹاپ تھا اس کو ذرا ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا ٹھیک ہے تو جی یہ اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک انسٹاگرام ہمارا اوپن ہو چکا آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کو فالو کرنا ہے بس فالو کر کے بیک آئیں گے آپ کا کام اڈجسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے یہاں پہ سبمیٹ پہ کلک کر دینا ہوگا یہاں پہ سبمیٹ آجے گا سبمیٹ پہ کلک کر دینا ہوگا آپ لوگوں کا ٹاسک کمپلیٹ آپ لوگوں کی یہاں پہ ارننگ ایڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے ان پہ کلک کیا اس کے بعد میرے ڈراؤ فانڈ پہ کلک کیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یو منی پتہ نہیں کیڑا سیسٹم یہ وہ تو ہم پھر ڈراؤ منی پہ جاتے ہیں پھر ڈراؤ منی پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد ہم سمپلی کیا سیلیکٹ کرتے ہیں پے ڈر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے جو یہاں پہ شو ہو رہا ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا ایڈ کرنا ہوگا یہ سامنے ایڈڈ کی آپشن ہے اس پہ کلک کر کے آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ پے ایڈ کرنا ہوگا اب پے ایڈ کا اکاؤنٹ نمبر کہاں سے آتا ہے بتا دیتا ہوں ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اب کتنے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس پچپن تیز تو میں یہاں پہ فار ایکزمپل یہاں پہ انٹر اماؤنٹ وہ کہہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ فار ایکزمپل پچپن سو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پچپن سو پہ یہاں پہ چاہیئے یہاں پہ میں سینٹ ریکویسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی میں سینٹ ریکویسٹ وہ ساری رشن میں ہوں تو رائٹ کلک کر کے آپ لوگوں نے یہ ٹرانسلیٹ ٹو انگلیش یہ اوپشن ہے یہاں پہ آپ لوگ ٹرانسلیٹ کر لیجئے گا یا اگر آپ لوگ اپنے موبائل پہ یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ جو تین ڈوٹس ہیں ان کے اوپر کلک کر کے آپ لوگوں کو نکر پہ نظر آجے گا آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگوں کو ٹرانسلیٹ ٹو انگلیش کی اوپشن نظر آجے گی آپ لوگوں نے اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب میں آجاتا ہوں ذرا اپنے موبائل کی سکرین کے اوپر اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ پیئر کا اکاؤنٹ کیسا ہوتا ہے اور پیئر کی اکاؤنٹ کے اندر کس طریقے سے ویڈرال لیا جاتا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈرال آنے میں تقریبا تھوڑا سا جو آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوں کہ یہاں پہ جی ارننگ بہت کام ہوتی ہے تو فلانا ہے ڈھنگنا ہے وغیرہ 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 ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے آپ لوگوں کے گھر میں جتنے موبائل ہیں ڈیفرنٹ انٹرنیٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونے چاہیے یا آپ کے دوستوں بہن بھائیوں کے جتنے موبائل ہیں جو جو ڈیفرنٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپل جانا ہے یہ دیکھیں ایفلیٹ پروگرام نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک لنک مل جائے گا اس لنک کو آپ لوگوں نے پکڑنا ہے یہ تھوڑا سا انٹرنیٹ کیوں کہ پاکستان میں آپ لوگوں کو پتہ ہے جو حالات چل رہے ہیں انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہے ٹھیک ہے یہ لنک کوپی کرنا ہے آپ لوگوں نے کوپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے سارے دوستوں بہن بھائیوں کے موبائل کے اندر جا کے اس لنک کے تھرو آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنا لینے ہیں ٹھیک ہے ساروں میں جا کے آپ لوگوں نے ٹاسک پورے کرنے ہیں ان کے اکاؤنٹ کے اندر بھی ارننگ آئے گی اور ان کے اکاؤنٹ کی ارننگ آپ لوگوں کے پاس بھی آئے گی ٹھیک ہے تو مطلب وہاں پہ بھی آپ لوگوں نے ارننگ کرنی ہے اور ان کا کمیشن آپ لوگوں کو ملے گا آپ لوگوں کے مین اکاؤنٹ کے اندر بھی پیسہ آتا رہے گا اور وہاں پہ بھی آتا رہے گا انٹ پہ آپ لوگ سارے ایک ہی پیئر کا اکاؤنٹ لگا کے سارے اسی کے اندر ویڈرال لے سکتے ہیں جی تو پروسیس آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا تو ونس اگین اپنے اکاؤنٹس بنا لیں اکاؤنٹس بنا کے اور جو بائنس کے اوپر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں وہ لازمی سے مجھے سکرین شاٹ لازمی بھیجیں کیونکہ اکاؤنٹ تو آپ لوگوں نے ویسے ہی بنانا ہے تو ساتھ آپ لوگوں کو اگر گیب آوے بھی مل جائے تو مزے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ مجھے ٹیلی گرام پہ میسج کر دیجئے گا سکرین شاٹ اکاؤنٹ بنا کے بھیج دیجئے گا یا ویڈیو ریکارڈ کر لیجئے گا اکاؤنٹ بناتے وقت تو ذرا آسان ہوتا ہے مجھے آگے سینڈ کرنے میں تو وہ گیب آوے بھی آپ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اکاؤنٹ بنانے کا جو کمپلیٹ پروسس ہے وہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ سمجھایا گیا تو یہ ویڈیو دیکھیں پروسس فالو کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دوم یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بار